موسیقی 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 لیے اپنے آپ کو جن سنوائی میں آنا پڑ رہا ہے تو ملو کے جنیبال جی کہاں ہیں کہاں سے شروع کی تھی اور کہاں پہنچ گئے ہیں ایک تو یہ اس سے صاف ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو جانکاری نہیں ہے سب جانکاری ہے سرکار کے لوگوں کو سب جانکاری ہے پورے ڈپارٹمنٹ کو جانکاری ہے آتیشی جی کو جانکاری ہے سب کو جانکاری ہے لیکن مزدور کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں تو اہمین لڑکوں کی دو ڈھائی مہینے سے سہلی نہیں ملی اور اچانک تھکے داروں نے کہا دیا کہ اب اپنے گھر پہ بیٹھ جاؤ کہیں اور کام دیکھ لو تو ایسے میں لچاری ان کے سامنے پریوار کے سامنے جا گئی کہ مطلب کھائے کمائے کہاں سے روزگار کہاں سرکریں کہاں جائیں گے اتنی تین سال عمر 15-15 سال 10-10 سال کام کر کے آج وہ سڑک پہ بیٹھے ہیں وہ پریوار اور زیادہ تر یہ دلیت پریوار ہی ہیں دلیتوں میں بھی جو والمی کی کمیونٹی کے جو ہمارے مزدور ہیں وہ اس میں 98% ریشو میں ہیں دو پرسینٹ یا کچھ اور بھی انہیں دلیت بھی ہیں جو مجبوری میں بھی کام کر رہا ہے تو سیدھا سیدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچانک ان کو کام سے کیوں بٹھا دیا گیا کوئی سولیشن دلی جل بورڈ کو نکالنا چاہیے ان کو ایسا کہنا چاہیے کہ ہم کہیں اور سے کسی اور مد سے پیسے کا فنڈ کا آرینج کرتے لیکن یہ کام سو چاروں روپ سے چلتا رہنا چاہیے ایک دم ان کو منع کر دیا گیا اور سیدھا سیدھا ان کے روزی روٹی پر ان کے خانے کی وست میں جھکار کرنے پر یہ اثر پڑ رہا ہے پورا پورا یہ طریقہ ہوتا ہے سرکار چلانے کا اور دلی سرکار پرگتشیل سرکار ہے کیشریوال میرا نزدیک دوست ہے اتشری میرا کلوز فرینڈ ہے لیکن میں سہن کرنے کر سکتا ہے میں سہن نہیں کر سکتا ہے تم کمیشن کا چیئرمن ہو اتنا پھاور ہے بڑی گاڑی ہے کئی بھی جا سکتا ہے باشن دے سکتا ہے لیکن میں سہن نہیں کر پا ہے میں نے اس لیے بیچ میں بولا کیونکہ میں سہن نہیں کر سکتا ہے کہ جب آپ نے اتنا صحیح بات بولے کہ کوئی گمراہ کریں ادھر کا ادھر کا ادھر کا ادھر کا باشن جیسا ہوتا ہے ہم کو باشن نہیں سننا ہے ہمیں پگار چھے ہمیں زندہ رہنا ہے ہمارے بچوں کا سکول فیز کے لیے ہمیں پگار چھے تین مہینہ پہلے قریب سارے لوگوں کو ریموک کر دیا چھٹا ہی گھر چھٹنی ہو تو تب نے آج ہوا ایک جان سنوائی کیا ہمارا جو میمبر تھا دس جوری میمبر نام کا لیسٹ اپنے پاس ہے وہ لوگ کے سامنے یہ لوگ آیا اور یہ لوگ اپنا دکھ بتایا اس کا سمجھ سا بتایا تو ہم لوگ جوری کا میمبر نے اس کو سنا اور سننے کا بات اس کے بعد یہاں جو چیارمن آیا تھا کومیشن کا جو شیوار کومیشن ہیں آیا تھا باگیل صاحب انہوں نے بولا مگر وہ صرف بھاشن دیا وہ کرنے کا بول دیا جب یہاں آپ بیٹھے ہیں میمبر نام آپ پڑھا ہے آپ کو کپیٹر دیا ہے اس کا حدار پر آپ کام کر سکتا آسل میں ٹالنے کا طریقہ ہے میمبر نام دو اس لیے گونجال صاحب نے بہت بہت گصہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ میمبر نام کیوں مانگ رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں آپ کا کرنا چاہیے تو یہ سو ہمارا جوریز کا اپنیان تھا جس سرکار کو ہم دعوال ڈالنا چاہیے اس کو لاغو کرو ہمارا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ریکمینڈیشن تھا چھے ریکمینڈیشن تھے سب سے پہلا ریکمینڈیشن تھا کہ جو بھی سفائی کرمچاری جو سویرےز ورکر ہیں وہ دو سو چارلیس دین سے زیادہ کام کر چکے ہیں without any gap ان کو کنسیڈر کیا جائے اور ان کو ریگولاریز کیا جائے اور ان کی جو پینڈنگ ڈیوز ہے کیونکہ سرکار نے بہت سارے جتنا پرویڈنٹ فرنڈ یا اور بھی سوشیل چیکیلیٹی پرویشن ہے ان کو ملے دوزار ساتھ میں ایک دیلی جول بڑ ایک پیٹی مانے ہیمن رائیٹس لاو نیٹوک اور جو نیشنل کیمپین چل رہا تھا سیرویز وارکرز کا اس کی طرف سے ایک پیٹیشن فائل ہوئی تھی سپیشیل لیپ پیٹیشن جو ایک پبلک انٹریس لیٹیگیشن فائل ہوئی تھی اس کی پبلک انٹریس لیٹیگیشن میں ڈیلی جول بڑ کو ہائی کورٹ مانے نے ہائی کورٹ نے پھٹکا رہا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جو بھی سمسیاں ہیں سفائی کرمچاریوں کا ان کو تورند سمادھان کیجئے اور جو بھی ساتھی جو بھی کرمچاری مر جاتا ہے کام کرنے کے دوران تو ان کو کمپینشیشن بھی لے تو یہ ایک بڑ اتیاسک ججمنٹ تھا تو اس کو لیٹن اینڈ سپریٹ کی ساتھ لاغو کیا جائے اور ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کا اکٹوبر میں ایک ججمنٹ آیا تھا دو جاتے ایس میں جس میں سپریم کورٹ نے یہ بولا کہ جو بھی کرمچاری سویرے وارک کے دوران مر جاتا ہے ان کو تیس لاک کا کمپینشیشن تو یہ ہماری ریکمینڈیشن تھی کہ ان کو کمپینشیشن ایک ٹائم فریم میں ٹائم باؤنڈ طریقے سے دیا جائے اور جو بھی سفہی کرمچاریوں کے بچے ہیں ان کو ایڈیوکیشن انسٹیوشن میں ایک سپیشیل سکریپ ملے تاکہ پچھے پڑ سکیں تو یہ سارے ریکمینڈیشن سمجھے لگ بک ڈیڑھ ازار کرمچاری ہیں ڈیڑھ سے دو ازار جن کا روزگار سماپت ہو گیا جن کو دو دو مہینے سے تنخہ نہیں ملی اور یہ ہو سکتا ہے ٹھیکے دار کی کارن ہو یا LG کا کارن ہو یا کیجریوال کارن ہو بٹ ہمارا پرنسپل امپلائر تو دلی جل بوڑ ہے نا ہمارا پرنسپل امپلائر ہم آتیشی کے پردی جمعیدار نہیں ہیں ہمارا سیو دلی جل بوڑ ہے وہ ہمارا پرنسپل امپلائر ہے ٹھیکے دار اگر کوئی پیمنٹ نہیں دے رہا ہے تو پرنسپل امپلائر کی جمعیدار ہے کہ وہ ہمیں پیمنٹ دلائے لیکن نہ تو پرنسپل امپلائر ہے نہ پہ نہ سرکار ہے سب کچھ گائب ہیں مزدولوں کا شوشن ہو رہا ہے اور اس شوشن کو ہم پرداشت نہیں کریں گے ہم جلدی ہی ورونال پر پرداشن کریں گے تم نے دلت کو کاریگر کو سور صاف کرنے والوں کو آپ نے مدد کیا یا مدد نہیں کیا یہ لوگ دیان میں رکھے گا جب الیکشن آئے گا کبردار